جی ناظرین آپ نے سنا سابق وزیر داخلہ چودی نصار علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی تک اس حوالے سے ریکارڈ کچھ غائب بھی کیا گیا بریشت شہزاد اکبر صاحب دوہزار سولہ کی بات ہے اب تو سارا ریکارڈ مل گیا ہے اور جو آجیت صاحب عدالت نے کہا کہ جی کچھ صفات مسیں گے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے بھی ریکارڈ یا کہ وہ واقعی صفات مس ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو جو انصار علی صاحب بات کر رہے تھے دوہزار سولہ میں جو ریکارڈ نہیں مل رہا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں پیپس پارٹی کی گارمنٹ تھی اور یہ بڑا پرانا وطیرہ ہے کہ چونکہ اتنا زیادہ کنٹرول تھا اور جو جی ایٹی رپورٹ کے اندر پورے زرداری سسٹم کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس سسٹم کے تحت بڑا مشکل تھا ریکارڈ لینا یہ تو جب جی ایٹی بنی اور جی ایٹی نے بھی اپنی یہ مشکل بتائی تھی سپریم کورڈ کو اس وقت تو پھر سپریم کورڈ نے آپ کو یاد ہوگا بینچ سپیشل کراچی جا کے لگایا تھا اور پھر وہاں سے انسٹرکشنز جاری کی تھی اور پھر سپریم کورڈ کے ڈر کی وجہ سے کافی ریکارڈ ملنا شروع ہوا تھا تو جہاں تک جی ایٹی کے پاس ریکارڈ گیا ہے تو ریکارڈ تو تقریباً آلماس سارا یہ لے چکے تھے جی ایٹی والے اور وہی ریکارڈ انہوں نے سپریم کورڈ میں سبمیٹ کیا تھا اور اب نیب اس کی کلیکشن کر رہی ہے نیب کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق سیکشن انیس کے نوٹس کی جواب میں اگر سے آپ کو ریکارڈ مانگا جاتا ہے تو جو افسر اس ریکارڈ کو نہیں دے گا یا چھپانے کوشش کرے گا وہ سیدھا سیدھا ایک آفینس کونسٹیٹ ہوتا ہے اور بڑا ایک سیمپل پرویجن ہے جس کے تحت اس کو تین سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے وہاں پہ ریکارڈ کرنا ملنا تو بڑا مشکل ہے لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ جو ٹرانسفر ہوا ہے یہ تھوڑی سی اس میں کنفیجن میں دور کر دوں کہ جو اس وقت کیسز نیب نے فائل کرنے ہیں ان ریسپانس ٹو دی سپریم کورٹ دیسیجن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا اس کے جواب میں جو کیسز فائل ہونے ہیں وہ ابھی فائل ہونے باقی ہیں یہ وہ ریکارڈ ہے کہ ایک کیس یہ جتنے فیک اکاؤنٹس میں تھے نا اس میں سے ایک اکاؤنٹ کا ایک کیس بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے نے جی ایٹی بننے سے پہلے داخل کیا تھا اور یہ کچھ جو گرفتاریاں ہوئی ہوئی تھی ماں سوائے یہ جو لاس دو گرفتاریاں ابھی ہوئی ہیں جو نیب نے کی ہیں وہ پہلی گرفتاریاں ایف آئی اے نے کی تھی اور وہ سارا انتظام جو سپیشل جیج کراچی سینٹرل کے پاس تھا جہاں سے یہ معاملہ چاہ رہا تھا نیب کی ایک پرویزن ہے جس کے تحت جب کوئی معاملہ نیب اٹھا لیتا ہے یا کوئی بھی ایسا کیس جو نیب کر رہا ہے اور اس سے منسلک باقی کیسز کسی اور ایجنسی یا کسی اور عدالت میں چال رہے ہیں تو نیب کے چیرمن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ریڈن آرڈر جاری کرتا ہے کہ یہ مقدمہ یہ انکواری یہ انویسٹیگیشن نیب کو ٹرانسفر کر دی جائے وہ جو سٹیچیٹری پاور اس کو ملی ہوئی ہے وہ ایک قسم کی آٹومیٹک اس کو امپلیکیشن ہوتی ہے چونکہ یہ معاملہ عدالت کے اندر تھا تو وہ والا جو چیرمن نیب کا آرڈر ہے وہ عدالت میں سمیٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک اپلیکیشن کی صورت میں کیا جاتا ہے اور صرف انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے ایتھنٹسٹی کے یہ واقعی چیرمن نیب کی طرف سے آرڈر آیا ہے اس کے بعد وہ چیز کو اٹھا کر ٹرانسفر کر دیتی ہے اب وہ جو ٹرانسفر ہوا ہے مقدمہ جب ٹرانسفر کا مقدمہ دو دن پہلے آپ کو پتہ ہے اس میں فیصلہ آیا تو جو ٹرانسفر ہوا اس میں سے ٹرانسفر کرتے ہوئے کچھ صفات مسنگ ہیں جو انہوں نے اتراز لگا کے واپس بھیج دیا یعنی کہ وہ جو صفات مسنگ ہیں اب کراچی میں انفلنس تو ہے شاید کوئی بیچ میں چیز آگی ہو لیکن وہ درست کر دیا جائے گا اور وہاں سے پورا ریکارڈ اس ایک کیس کا آ جائے گا لیکن یہ کیس ان تمام کیسز سے الگ ہے جو جی ایٹی کے سفارش کے مطابق سولہ یا اس سے زائد ریفرنس جیسا کہ نیاب مناسب سمجھے وہ فائل کرنے ہیں تو اس سلسلے میں جو میری طلاع ہے وہ شاید سولہ یا اس سے زائد ریفرنسز مزید فائل ہونے اس کیس سے ریلے کرنے جی یہ دیکھئے اس کیس کے اندر جو نشاندہی کی ہے جس طرح سے کیسز کو ڈیوائیڈ کیا تھا جی ایٹی نے اپنی ریکمینڈیشنز کے اندر وہ سولہ مقدمات تھے پھر ان سولہ مقدمات کے ساتھ اگر آپ سپریم کورٹ کا جو فائنل آرڈر ہے وہ پڑھیں تو یہ تھا کہ نیاب کو یہ تمام چیزیں ریفر کی جاتی ہیں نیاب اس کی اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر کے دو ماہ کے اندر ریفرنسز فائل کرے گا اور جہاں پہ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی آرڈر کر دیا کہ جو جی ایٹی تھی وہ اپنا کام جاری رکھے گی کیونکہ جی ایٹی نے اپنی اس رپورٹ میں بہت ساری اور چیزوں کی بھی ایگریکلچر لینڈز کچھ اس کے بعد یہ فردر کانٹریکٹس انٹیریئر سندھ کے اس کی جو معاملات تھے اس کی طرف نشاندہی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس ٹائم میں اس ان معاملات کی انکواری ممکن نہیں تھی اس لئے سپریم کورڈ نے ان کو منڈیٹ کر دیا کہ آپ اپنی انکواری جاری رکھیں گے اور جو بھی معاملہ آپ فردر انرث کریں گے وہ ڈائریکٹلی اب نیب کو بجوائیں گے یعنی کہ وہ معاملہ آپ نے واپس سپریم کورڈ کو ریفرنی کرنا نیب کو بجوائیں گے اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک سپروائزی جج بھی مقرر ہیں سپریم کورڈ کے طرف سے باقی یہ جو نیب کے قوانین کے تحت ہی وہ کیسز فائل ہوں گے جب نیب اس پہ ہوگا کہ یہ کیس فائل ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے دو اوبجیکشن میں سامنے آ رہے ہیں ایک تو کہا جا رہے ہیں کہ یہ نیب کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے اور دوسرا جی یہ اسلام آباد کیوں ٹرانسفر کیا گیا ہے دیکھیں جو ان کا اوبجیکشن تو یہ بسیکلی ابھی تک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی اوبجیکشن کر رہے ہیں بڑا ایک انفورچنیٹ ہے دنیا میں کہیں بھی اگر کسی سیاست دان کے اوپر کوئی الزام آ جاتا ہے تو عدالت میں تو فرد جرم آئد ہونے کے بعد آپ کو جواب دینا پڑتا ہے عوام کے سامنے تو آپ کی جواب دائی اسی دن لازم ہو جاتی ہے آج تک اس بات کو چھے ماہ سے زائد گزر چکے ہیں کسی بھی چاہے وہ سینئر لیڈرشپ ہے میڈل رینکنگ ہے جونئر لیڈرشپ ہے کسی نے سپیسیفک الزامات کا جواب نہیں دیا جبکہ اس کے جواب میں باقی جتنی باتیں ہیں وہ کری جا رہے ہیں یہ والا جو مقدمے کی ان کی اس وقت جو انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلیڈ ٹیکٹکس ڈیلیڈ ٹیکٹکس اس طرح سے ہے کہ یہی والا اعتراض انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اٹھایا تھا تو وہاں سے وہ رد ہو چکا ہے اب یہی والا اعتراض وہ سندھ ہائی کورٹ میں چونکہ آپ دیکھئے اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ نے ٹرانسفر کیا اب اس کو صرف اس میں ڈیلیڈ کرنے کے لیے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں انجنکشن مل جائے سٹے آرڈر مل جائے اور پھر ظاہری بات ہے جب میریٹ کے اوپر بات آئے گی تو وہ قانون بڑا سیدھا سیدھا سا ہے اب جس بیسس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیپ کا آفینس نہیں بنتا وہ شاید ان کے پاس ٹوٹل لوجک یہ ہوگا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے منی لانڈرنگ ایف آئی اے کے پاس جانی چاہیے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوہزار دس کے اندر جن اداروں کو منی لانڈرنگ اگر یہ صرف محض منی لانڈرنگ بھی ہے جبکہ یہاں پہ مسئلہ منی لانڈرنگ کا نہیں ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ میس یوز آف آتھارٹی ہے ابیوز آف پاور ہے کرپشن ہے کیک بیکس ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر اس کے ساتھ منسلک ہیں منی لانڈرنگ تو ایک طریقہ ہے استعمال انہوں نے کیا پیسے کو گمانے کے لیے تو وہ بھی نیپ کو منڈیٹڈ ہے جو منی لانڈرنگ کے اوپر ادارے کاروائی کر سکتے ہیں اس میں ایف آئی اے ہے نیپ ہے اور انٹی نارکوٹیکس فورس ہے اور شاید ایف بی آر بھی ہے تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی گراؤنڈ ہے لیکن ڈیلینگ ٹیکٹک یہ بڑا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جی کس طریقے سے عدالتی کاروائی کو جتنا اس میں رکھنا ڈالا جا سکے جتنا اس کو ڈیلے کیا جا سکے اس لیے یہ ایک درخواست ڈالی گی ہے